مسلم سمودائی کے خاص مہنوں میں سے ایک ہے مہرم اور اسی مہنی کی دسویں تاریخ کو یوم اے آشرا منع جاتا ہے جب مانتا ہے کہ عراق کے کربلا شہر میں پیغمبر حضرت محمد کے نوازے حضرت امام حسید نے اسلام کے رکشہ کے لیے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ قربانی دی تھی اور انہیں کی یاد میں یہ پر منع جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آکر ماہ مہرم کی کیا خاصیت ہے اسلام میں پویٹر رمجان کے مہنے کے بعد مہرم کے مہنے کو سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے ماہ مہرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہنہ ہونے کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے رمجان کے بعد سب سے پویٹر مانا جاتا ہے اسلامی مہنی داؤں کی انصار اسلام کے سب سے پویٹر مانے جانے والے چار مہنوں میں سے مہرم ایک ہے ماہ مہرم کی اس مہنے میں آنے والے دسویں دن کا ایک اہم بات بہتا ہے جسے اسلام میں آشرا کہا جاتا ہے مہرم مہنے کی دسویں تاریخ یوم اے آشرا ہے اس دن مسلم سمودار کی لوگ کالی رنگ کی کپڑے پہنتے ہیں اور کربلا کی جنگ میں شہادت دینی پالوں کے لیے ماتم بناتے ہیں اس دن شیعہ سمودار تاجیہ نکالتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں اور دکھ ویکت کرتے ہیں جبکہ سنی سمودار کے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں مہرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مینا ہے جو رمجان کی طرح ہی پویٹر مانا جاتا ہے دہشہ کو اسلام کی سلامتی کے لیے عراق کی کربلا شہر میں پیغمبر حضرت محمد کے نوازے حضرت امام حسین نے اسلام کی رکشہ کے لیے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ قربان ہو گئے تھے تو آئیے جانتے ہیں آکر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے مہرم کی یوم اے آشرا کو عراق کی کربلا شہر میں پیغمبر حضرت محمد کے نوازے حضرت امام حسین نے اسلام کی رکشہ کے لیے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ قربان ہو گئے تھے اس وجہ سے ہر ساتھ مہرم کی دسوی تاریخ کو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو یاد کر کے ماتم منائے جاتا ہے اس سمیں یجید شاسک کے روپ میں بہتی کروڑ بھیگتی تھا امام حسین کو اپنی انسار چلنے کے لیے یجید نے کئی پرکار سے دباؤ ٹالے لیکن وہ سفل نہیں ہو پایا ہے یجید کو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں ہونے کی سوچنا مل گئی تھی اس نے ان پر دباؤ بنانے کے لیے ان کا پانی بند کروا دیا امام حسین بھی اس کی آگے چھکنے والے نہیں تھی اسے پیچ مہرم کی دسوی تاریخ یوم اے آشورہ کو یجید نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا جس کے بعد امام حسین اور ان کے بہتیس ساتھیوں نے حمد کے ساتھ یجید کی سینہ کا مقابلہ کیا اسلام کے ڈرکشہ کے لیے امام حسین اپنی پریبار اور بہتیس ساتھیوں کے ساتھ گربان ہو گئے اس گھٹا کے بعد سے ہر سال یوم اے آشورہ کو مسلم سمودائے ماتم بناتا ہے اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے استیاء کو یاد کرتے ہیں دو میں آشورہ کی جانکاری جسے یقینن حضرت امام حسین اور ان کے بہتیس ساتھیوں کی تیاغ کی کہانی پتا چلتی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے جان کے بھی پروانے کی اور اللہ کے سرچتے میں اپنے سر کٹا دیئے ایسے تیاغ اور سمرپن کو بیسن پریبار سلام کرتا ہے